شہر حیدرباد کی لاخی طالع گھڈا میں واقع درگا سید شاہ خلی بہادر رحمت اللہ علیہ کے قیمتی وقف ارازی پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ایسے ہی ناجائز قبضے ہوتے رہے تو تلنگانہ میں وقف بورٹ کے ارازی جھونجنے پر بھی نہیں ملیں گے پہلے ہی وقف بورٹ اپنی آدھے سے بھی زیادہ زمین نا اہلی کے وجہ سے گوا چکی ہے تلنگانہ کے وزیراللہ کے چندر شکھروں نے وعدہ کیا تھا کہ وقف بورٹ کے لیے کمیشنر ایٹ قائم کریں گے تاکہ وقف ارازی کی حفاظت ہو لیکن اب دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کمیشنر ایٹ اس لیے قائم نہیں کیا تاکہ وقف بورٹ کو نہیں وقف ارازی کو ختم کیا جا سکے تاکہ وقف بورٹ خود بخود ختم ہو جائے گا حیرانی کی بات یہ ہے کہ درگا شاہ خلی بہدر رحمت اللہ علی اب تلنگانہ وقف بورٹ کے ڈائریکٹ مانیجمنٹ میں ہیں پہلے متولی بیچ دیتے تھے اب تلنگانہ وقف بورٹ خود بیچ رہا ہے سنگارڈی میں دو سو اکر وقف ارازی پر خبزہ ہو گیا تلنگانہ وقف بورٹ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے محبوب نگر کلیکچر آفیس کے قریب اٹھارہ اکر وقف ارازی کا مخدمہ وقف بورٹ کی نا اہلی کی وجہ سے ہار گئے مسلسل وقف بورٹ کی جانب سے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے مخدمے میں شکست ہو گئی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ شکست کے بعد تلنگانہ وقف بورٹ نے اپیل تک داخل نہیں کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح وقف بورٹ اپنا کام انجام دے رہا تاکہ آنے والے دنوں میں وقف ارازی دھونڈنے پر بھی نہیں ملے جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اولاد کو زمین نہ دے کر وقف کی تاکہ مسلمانوں کی ترقی ہو جب وقف بورٹ کی نا اہلی کی وجہ سے ایسے قیمتی ارازی پر خبزہ ہوتا ہے تو وقف کرنے والوں کی روح تکلیف پہنچتی ہوگی لیکن وقف بورٹ کے ذمہ داروں کو اس سے کوئی لینے دنا نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ